خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں خداون یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام میرا نام پادری شہباز آئیزک ہے میرا تعلق گجرمالا سے ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کے کلام کی باتیں شیئر کر سکوں آج ہم خدا کے مقدس میں سے ایک بڑی ضروری بات سیکھنے والے ہیں آئیں میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام کو کھولیں عبرانیوں کے نام پالو سرسول کا خط اس کا گیارمہ باب اس کی چوبیسویں آیت سے انتیسویں آیت کے آخر تک تلاوت کی جائے گی نئے اہدنامہ میں سے عبرانیوں کے نام پالو سرسول کا خط اس کا گیارمہ باب چوبیسویں آیت سے انتیسویں آیت کے آخر تک خدا کے کلام کی تلاوت سنیں گے خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہوکار فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلو کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولہ جانا کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے کہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا ایمان ہی سے اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پیلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بن اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے ایمان ہی سے وہ بیرے کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خوشک زمین پرسے اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے خداوند کے مقدس کلام کے پڑے سنے جانے کے وسیلے سے ہم اسے ہر ایک کو بڑی برکت ملے آمین آج ہم خدا کے لا تبدیل اور زندگی بخش کلام میں سے بڑی ضروری چیز سیکھنے والے ہیں اور وہ ہے مستقبل کا انتخاب نوجوان بیٹو اور بیٹیو آپ جو ابھی زندگی کے آپ کے مراحل تہہ کرنے والے ہیں آپ جو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہو میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے بائبل مقدس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایسی تجاویز ایسی بائبل کی روح سے باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ آپ کی زندگی کو آپ کے مستقبل کو بنانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے اگر آپ ان باتوں کو گوھر سے سنیں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کام کرے گا اگر آپ یہ ان ساری باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو خدا آپ کے مستقبل کو مکمل طور پر آپ کے روشن بنا دے گا کلام مقدس میں سے کیسے ہم اپنے مستقبل کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کا انتخاب کریں یہ ہمارے پاس آزادی ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے اپنی زندگی کے جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ کر سکیں خدا نے ہمیں انتخاب کرنے کا حق دیا لیکن نتائج نتائج بغیر نتائج کے بغیر نہیں نتائج اس کے ہو سکتے ہیں اور زندگی کے اندر آپ کے مستقبل کو بنانے کے لیے مستقبل کا انتخاب جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی چوائسز آپ کی زندگی کی چوائسز بڑا میٹر کرتے ہیں ان کا بڑا تعلق ہے آپ کے مستقبل کے ساتھ بوری چوائسز برا مستقبل اچھی چوائسز اچھا مستقبل تو یہ آپ کی چوائسز ہیں جو آپ کے مستقبل کو بنانے میں مدد کریں گی اس لئے انگریزی میں کہتے ہیں we make choices choices make us یعنی کہ ہم خواہشات بناتے ہیں اور خواہشات ہمیں بناتی ہیں جیسی آپ کی خواہشات ہوتی ہیں یعنی کہ چوائسز ہوتی ہیں ویسے ہی آپ کا مستقبل ہوتا ہے جیسی آپ کی چوائسز ہوتی ہیں ویسا آپ کا مستقبل بنتا ہے تو مستقبل of course خدا کنٹرول کرتا ہے لیکن خدا آپ کے مستقبل کو آپ کے مستقبل کو آپ کی چوائسز کے مطابق بناتا ہے آپ کی چوائسز کیسے ہو کیسے آپ فیصلے کرتے ہیں آج ہم نے مقدس موسیٰ کی زندگی سے چند حقائق لیے ہیں کہ کس طرح اس کی چوائسز نے اسے عظیم انسان بنا دیا تھا آپ کی اچھی چوائسز آپ کو عظیم انسان بناتی ہیں زندگی میں کامیاب بناتی ہیں آپ کے مستقبل کو بناتی ہیں تو اس لیے زندگی میں اپنی چوائسز کا ضرور خیال رکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری چوائس ہے یہ میرا میری مرضی ہے یہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی اچھی چوائسز آپ کو زندگی میں کامیاب کرتی ہیں یاد رکھیں پہلی چوائسز جو موسیٰ نے اپنے مستقبل کے لیے چنی جب موسیٰ نے اس کی پہلی چوائس جو تھی وہ کیا تھی جس نے اسے عظیم انسان بنایا ہے پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کو دوسرے لوگ ڈیفائن نہ کریں آپ کی زندگی کا فیصلہ دوسرے لوگ نہ کریں اپنی زندگی کے فیصلے کو خود کرنے کی کوشش کریں اپنی دوسرے آپ کی زندگی کو ڈیفائن نہ کریں کہ میں یہ ہے یا وہ یہ ہے موسیٰ نے کلام مقدس میں لکھا کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا موسیٰ نے کہا کہ نہیں فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا ہونا میری پہچان نہیں ہے فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا ہونا یہ میری زندگی کو بیان نہیں کرے گا میں اپنی زندگی کو میں اسرائیلی ہوں میری شناخت اسرائیلی ہے میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا بن کر نہیں رہوں گا کئی لوگ ساری زندگی ان کی زندگی کو کوئی دوسرا چلاتا ہے کئی لوگوں کی زندگی اس لیے ناکام رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے ہمیشہ وہ دوسرے انہیں ڈیفائن کرتے ہیں یہ دوسرے ان کی زندگی کو چلا رہے ہوتی ہیں موسیٰ نے کہا کہ نہیں ایمان ہی سے بڑے ہو کر فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا یہ موسیٰ کی چوائز تھی کہ وہ اس سے زیادہ فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا بن کر زندہ نہیں رہنا چاہتا اس کا نام موسیٰ ہے اور وہ موسیٰ بن کر جئے آپ جو ہیں آپ وہ بنیں بہت سارے لوگ جو وہ نہیں ہیں وہ بنتے ہیں اور جو ہیں وہ نہیں وہ بنتے کہتا ہے کہ بی یورس ہے اپنی زندگی میں آپ جو ہیں وہ بنیں کبھی بھی اپنی زندگی کو دوسروں کے اپروول پر نہ چھوڑیں کہ دوسرے اگر دوسرا کوئی زندگی آپ کو اپروول کرے گا تو آپ خوش ہیں اگر دوسرا آپ کو کہہ اگر نہیں اچھے تو آپ نہیں اچھے آپ جو ہیں وہ بنیں کسی کے کسی کی آپ سمجھ لیں کہ ڈسین کا کسی کے اپروول کا انتظار نہ کریں اس لیے پہلی چوائز جو آپ کی زندگی کو آپ کو زندگی میں آپ کو بڑا بناتی ہے آپ کے مستقبل کو آپ کو آپ کا مستقبل بناتی ہے وہ ہے کہ دوسرے آپ کی زندگی کو ڈیفائن نہ کریں دوسرے آپ کی زندگی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں کہ یہ میں تیری زندگی کو چلا رہا ہوں یا تم یہ شخص میری زندگی کو چلائے گا آپ خود اپنی زندگی کے انچارج بنیں خدا نہیں بنیں خدا ہمارا اوپر ہے انچارج بنیں اپنی زندگی کے آپ کی زندگی آپ کی ہے کسی دوسرے کی نہیں ہے یہ آپ کی چوائز ہے کہ آپ دوسرے میری زندگی کو بیان نہیں کریں گے اس لیے اپنی زندگی کی چوئیس بناتے وقت ضرور سوچیں کہ آپ کا مستقبل وہ بنے گا جو آپ چیزیں چنیں گے اگر آپ نے اچھی چوئیسز بنائیں آپ کا مستقبل اچھا ہوگا اگر بری چوئیسز بنائیں مستقبل برا ہوگا اس لیے میرے عزیزو موسیٰ نے بڑے ہو کر جب تک موسیٰ فیرون کے محل کے اندر تھا لیکن جب وہ مچور ہو گیا ہے بڑا ہو گیا اس نے کہا کہ نہیں میری زندگی فیرون کے محل کے سہارے زندہ نہیں رہے گی میں خود اپنی زندگی کا فیصلہ کروں گا اپنی زندگی کی چوئیسز احتیاط سے بنائیں تو پہلی چوئیس یہ ہے کہ دوسرے آپ کی زندگی کا فیصلہ نہ کریں دوسرے آپ کی زندگی کو بیان نہ کریں آپ دوسروں کے سہارے زندہ رہنا چھوڑ دیں خود اپنی زندگی کے انچارج بھریں فیصلہ خود کریں منفی لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ مصبت زندگی کی توقع نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اپنی زندگی کو کوشش کریں کہ مصبت لوگوں کے ساتھ رکھیں اور موسیٰ کی پہلی چوئس نے اسے عظیم لیڈر بننے میں مدد کی ہے اس نے کہا کہ نہیں فیراؤن کا محل میری پہچان نہیں ہوگا میری پہچان اسرائیلی ہونا ہے اور اس نے فیراؤن کے محل کو خیر بات کہا دیا اور کلامِ مقدس فرماتا ہے کہ ایمانی سے بڑے ہو کر موسیٰ نے فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا ایمانی سے اس نے کہا کہ نہیں میں یہاں پر نہیں رہوں گا اور کلامِ مقدس بیان کرتا ہے اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلو کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے میرے عزیزو موسیٰ کی چوئیس تھی کہ میں فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں دوسری موسیٰ کی جو چوئیس جس نے اسے عظیم انسان بنایا عظیم لیڈر بنایا موسیٰ بنایا سادہ لفظوں میں کہلے جسے اس نے اس کی دوسری چوئیس جس نے اسے موسیٰ بنایا وہ یہ تھی تھوڑی دیر کا دکھ لمبے عرصے کا آرام کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم پین لانگ ٹرم گین یعنی کہ تھوڑی دیر کے کبھی کبھی لوگ تھوڑی دیر کے سکھوں کے لیے لمبی زندگی کے سکھوں کو قربان کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ سوچتے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہے کون اتنا لمبا دکھ اٹھائے یاد رکھیں آپ کا تھوڑا سا دکھ تھوڑی سی آپ کی آپ کی آپ کا آپ کہہ لیں کہ مشکلات سے گزرنا آپ کو زندگی میں لمبے عرصے کے لیے بہتر بناتے ہیں میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں پہلے سال پانچ سال دس سال محنت کر لیں اگلے سال خدا آپ کی زندگی کو برکت دے گا جب تک کئی بچے نہیں ماننا چاہتے موسیٰ نے کیا کیا لکھا کہ اس لیے اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلو کی کرنا زیادہ بسند کیا اس نے کہا کہ نہیں میں یہاں پر لطف نہیں اٹھا سکتا میں یہاں پر آرام کی زندگی نہیں جینا چاہتا اس لیے باکس سے باہر آئیں ڈبے سے باہر آئیں اپنے آرام کے ایریے سے باہر آئیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آرام آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے خدا ہماری زندگی کو آسان نہیں بنانا چاہتا خدا ہماری زندگی کو بڑھانا چاہتا ہے ترقی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے ترقی تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ بے آرام نہیں ہوتے ہیں جب تک آپ ہر وقت چیلنج کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو کلام مقدس بیان کرتے کہ موسیٰ نے کناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلو کی کرنا زیادہ پسند کیا اس نے کہا کہ نہیں میں ایسی زندگی نہیں جی سکتا موسیٰ نے آرزی خوشی آرزی جو دکھ ہیں انہیں قبول کیا اس نے کہا کہ نہیں مجھے دکھ چاہیے انگریزی میں کہتے ہیں اگر آپ دکھوں میں سے نہیں گزرتے تو آپ کو آرام بھی نہیں ملتا ہے کیا چوائس ہے آپ کی سکھ ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے دکھوں کی بجائے آپ تھوڑی دیر کے آرام کو چھننا چاہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر کا آرام چاہتے ہیں لمبی عرصے کے لیے دکھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دکھ چاہتے ہیں تو لمبی عرصے کے لیے آرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں لئے تھوڑی دیر کا آرام زیادہ زندگی کے اندر سکھ ہے تو میرے عزیزو موسیٰ عظیم شخص بنا اس نے فیراؤن کے محل کی یاشیوں کو عزیز نہیں جانا ہے اس نے فیراؤن کے محل کے اندر رہ کر آسان زندگی کو قبول نہیں کیا ہے آسان زندگی آپ کو ترقی نہیں دیتی ہے آسان زندگی آپ کو آگے نہیں بڑھاتی ہے میرے عزیزو وہ زندگی آگے بڑھاتی ہے جس میں چیلنج ہیں دکھ ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں جس میں آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے کمفرٹ زون میں رہ کر یعنی کہ ایسے ایریے میں رہ کر جہاں پر صرف آرام ہی آرام ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے دنیاوی طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ سکھ کی زندگی ہونی چاہیے مجھے نوجوان نسل کی خاص طور پر جو پرابلوم ہیں میں نے بڑی دیر پہلے کہا کہ دنیاوی طور پر نوجوان چاہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز چاہیے ابھی چاہیے آسانی سے چاہیے اور مفت چاہیے سب چیزیں چاہیے ابھی مفت اور آسانی سے یہ نہیں ہونے جا رہا ہے یعنی کہ ہم کچھ سب چیزیں فوراں چاہتے ہیں کبھی کبھی بلکہ اکثر اوقات نوجوان بغیر پڑے بغیر منت کیے وہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں ساری چیزیں میسر آ جائیں ہمارے پاس سارے دکھ سکھ ہونے چاہیے اچھی موٹر سائیکل ہونے چاہیے اچھا فون ہونا چاہیے میرے پاس لیکن یہ میری نظر میں یہ زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہیں یہ سب آئیں گی لیکن پہلے آپ اپنی منزل اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مان دو اپنی اچھی چوائسز بنایں لوگ آپ کی زندگی کا فیصلہ نہ کریں دوسرے نمبر پر تھوڑی دیر کے دخ کو قبول کریں لمبی عرصے کے لیے آپ کی زندگی بہتر ہوگی آسان ہوگی تو کئی ایک دفعہ میں نے پیغام سنا go hard or go home یعنی کہ آپ مشکل کی طرف جائیں یا پھر گھر جائیں اگر آپ مشکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کی چوائس آسانی آسانی ہے سکھ ہے تو آپ گھر چلے جائیں آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اس لیے خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے خدا ہماری زندگی کو بہتر دیکھتا ہے دیکھنا چاہتا ہے خدا انیو سمسی نے سکھایا کہ دو رستے ہیں ایک سکڑا ہے اور ایک کشادہ ہے دو دروازہ ہیں ایک تنگ ہے اور ایک کھلا دروازہ ہے زیادہ تر لوگ کھلے دروازے کی طرح جاتے ہیں کیونکہ اس میں پابندی نہیں ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں کوئی مسائل نہیں ہے لیکن فیصلہ آخر پر ہوگا مسیح خداون نے کہا کہ جو راستہ جو دروازہ کشادہ ہے کھلا ہے اس کا انجام موت ہے لیکن جو سکڑا دروازہ ہے جو تنگ رستہ ہے اس کا انجام زندگی ہے دو رستے ہیں آپ کے سامنے کشادہ اور کھلا کس پر چلنا ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن مشکلات والے رستے پر چلیں گے تو زندگی زیادہ بہتری کی طرف جائے گی زیادہ بہتر ہوگی اس لیے تھوڑی دیر کا دکھ لمبے عرصے کا آرام شورٹ ٹرم پہ لانگ ٹرم گین اگر آپ نہیں یہ کر سکتے تو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی چوائس نہیں ہے تو آپ غلطی پر ہیں میں نے بہت دیر پہلے پڑھا کہ آپ کی چوائس کیا ہیں زندگی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنے کام کرتے ہیں کتنا زیادہ کام کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ کتنا اہم کام کرتے ہیں بہت دفعہ ہم چیزیں کرنے پر زور دیتے ہیں کتنی اہم کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لیے اپنی زندگی میں اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو فیصلہ کریں کہ میں نے دکھوں کو چننا ہے یا میں نے آرام کو چننا ہے آرام آئے گا دکھوں کے بعد لیکن اگر آپ پہلے آرام ملیں گے پھر ساری زندگی دکھ آئیں گے یہ آپ کی چوائز ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ نہیں ہے کوئی آپ کے پہاں پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے آپ کے فیصلے کو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے اس لئے میرے عزیزو خدا کا کلام بھی ہمیں دکھوں کی بات بتاتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے اور یہی صرف اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے مصیبتوں سے صبر پیدا ہوتا ہے دکھوں میں سے گزرنے کے بعد صبر آتا ہے اگر آپ دکھ نہیں لیتے ہیں تو آپ کی چوائز غلط ہے بظاہر آسان نہیں ہے لیکن لمبے عرصے کے لیے اس کا فائدہ ہے لمبے عرصے کے لیے آپ بہتری کی طرف جائیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ چنتے ہیں کیا چیزیں آپ چھوڑتے ہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تیسری بات موسیٰ کی چوائز جس نے اسے عظیم انسان بنایا وہ یہ تھی وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی قدریں چننی ہیں نہ کہ دنیا کی خدا کی قدریں چننے نہ کہ دنیا کی قدریں چننے دنیا دنیا کی چیزیں دنیاوی طور پر بڑی خطرناک ہیں خدا کی چیزیں جو ہیں وہ آسان نہیں ہیں لیکن ان کا انجام بہتری ہے تو موسیٰ کی تیسری چوائز یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں خدا کی قدریں چننوں گا نہ کہ دنیا کی قدریں چننوں گا موسیٰ نے کیا چنا موسیٰ نے دکھ چنے خدا کی قدریں یہ ہیں کہتے ہیں کہ جنروسٹی ہمیلیٹی اور انٹیگریٹی دیاننداری حلیمی اور فیاضی یہ خدا کی قدریں ہیں حلیمی فیاضی اور دیاننداری موسیٰ حلیم آدمی تھا بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ دیانندار تھا وہ فیاض تھا یہ خدا کی قدریں ہیں آپ نے خدا کی قدریں چننی ہیں یا دنیا کی قدریں چننی ہیں دنیا کی قدریں آپ کو دنیاوی انسان برائیں گی خدا کی قدریں آپ کو خدا کا بندہ بنائیں گی دنیا کی قدریں کیا ہیں حوض قہدہ اور ملکیت جہداد چیزیں دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے لیکن خدا کے لوگ جو ہیں وہ حلیم ہیں دیانندار ہیں وہ ان کی منزل کوئی اور ہے آج کے انسان کا خواب جو ہے وہ ہے کامیابی طاقت شہرت اور پیسہ کامیابی طاقت شہرت اور پیسہ لیکن موسیٰ کے پاس یہ ساری چیزیں تھی موسیٰ مشہور تھا موسیٰ کامیاب تھا موسیٰ طاقتور تھا موسیٰ کے پاس پیسہ تھا لیکن موسیٰ نے ان سب کو خیر بات کہہ دیا ہے اس نے خدا کی قدروں کو چنا ہے اس نے خدا کو چنا ہے اس نے خدا کے اقدار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے وہ حلیم بنا ہے دیانندار بنا ہے اور فیاض بنا ہے وہ نہ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نہ طاقت کے پیچھے نہ شہرت کے پیچھے نہ پیسے کے پیچھے کیوں یہ ساری چیزیں اس کے پاس پہلے تھی سب کو خیر بات کہہ دیا ہے موسیٰ شہزادہ تھا فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا تھا لیکن موسیٰ نے کہا یہ ساری چیزیں میرے لئے نہیں ہیں میں انہیں اپنی زندگی میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں وہ سلیبرٹی تھا وہ ایک بہت مشہور آپ کہلیں کہ شہزادہ تھا لیکن اس نے سب کو چھوڑ دنیا کی قدریں کیا ہے دنیا جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کس کو کامیاب کہتا ہے کس زندگی کو بہتر زندگی کہتا ہے معاشرے کے مطابق اگر آپ دکھتے اچھے ہیں اگر آپ کے اچھی پاس اچھی چیزیں ہیں آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں یعنی کہ فیلنگ گوڈ ہیونگ گوڈز اور لکنگ گوڈ یعنی کہ اگر آپ اچھے دکھتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں اگر آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں تو آپ کامیاب ہیں اگر آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں یہ دنیا دنیا کی کامیابی کا یہ طریقہ کار ہے لیکن خدا کا طریقہ کار یہ نہیں ہے خدا کی قدریں جو ہیں وہ فرق ہیں خدا کی قدریں مختلف ہیں خدا کی ہیں حلیمی حلیم ہونا اس لیے موسیٰ نے اس کو خیر بات کہہ دیا موسیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ کی تیسری چوہیس یہ دی کہ میں خدا کی قدریں چنوں گا نہ کہ دنیا کی قدریں دنیا کو نہ چنیں خدا کو چنیں خدا دنیا کی چیزیں دے دے گا لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی راستبازی کی تلاش کرو دنیا کی چیزیں میں خود بخود تمہیں دے دوں گا تمہیں دے دی جائیں گی اس لیے میرے عزیزوں خدا آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ کا مستقبل خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ بہتر چوائسز بنائیں تاکہ آپ کا مستقبل بہتر ہو سکے چوتھی موسیٰ کی چوائس جس نے اسے بہت بڑا لیڈر بنا دیا بہت بڑا خدا کا خادم بنا دیا وہ یہ تھی کہ اس نے ایمان کی زندگی کو چنا نہ کہ ڈر کی اس کی زندگی ایمان کی زندگی تھی موسیٰ دلیر آدمی تھا ایمان اس کے پاس تھا دیکھا کہ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے کہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ ان کے دیکھے اس لیے کو اندیکھے کو گویس دے کر ثابت کا دمرہ موسیٰ نے بادشاہ کا خوف نہیں کیا ہر وجہ تھی ہر ریزن تھی کہ موسیٰ بادشاہ سے ڈرتا فیراؤن طاقتور تھا لیکن موسیٰ نہیں ڈرہا ہے فیراؤن سے یعنی کہ فیراؤن کے پاس طاقت تھی وقت کا حکمران تھا آج بھی آپ جانتے ہیں جو زیادہ ظالم ہوتا ہے لوگ اس کو فیراؤن کہتے ہیں لیکن موسیٰ نے پروانے کی ہے لیکن کہا کہ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے کہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اندیکھے کو کویا دیکھ کر ثابت قدم رہا ہے موسیٰ نے بادشاہ کا خوف نہ کیا ہے موسیٰ نے بادشاہ کے در کی پروانے کی ہے موسیٰ بادشاہ کے سامنے فیراؤن کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اپنی قوم کے لیے ظالم حکمران کے سامنے موسیٰ نے فیراؤن کے پاس جا کر کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے خدا ان کا حکم ہے تاکہ یہ میری عبادت کرے لکھا ہے کہ فیراؤن نے اس کے ساتھ باتیں کی ہیں اور آخر میں جب خدا نے عجائب قدرت دکھائی تو کہتا ہے اس نے بلا کر کہا موسیٰ لے جا اپنے لوگوں کو تیرے لوگ میرے لوگوں کے لیے موت کا باعث بن گئے ہیں مارے پیلوٹے مر گئے ہیں تیرے لوگوں کی موجودگی سے اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا موسیٰ نے ایمان کی زندگی چنی ہے بادشاہ کا خوف نے کیا ایمان اس کے پاس ہے ایماندار لوگ ایمان رکھنے جن کے پاس ایمان ہے وہ دلیر ہوتی ہے ایماندار وہ ہے جس کے پاس جو دلیر ہے خدا ایمان جو ہے وہ دلیری بخشتا ہے نبی دلیر لوگ تھے رسول دلیر تھے والوز رسول عدالت میں کھڑا ہے کہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہتا ہے کہ پالوس یہ باتیں میں نے سنی ہے تیرے بارے میں کہ آج دلیر ہے کہ آج دنیا کو یہ سارے کلام کی باتیں سکھا رہا ہے پالوس رسول کیا کہ اس نے کہا کیا تو تھوڑی سی نصیت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے تو پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میری تو خواہش ہے کہ سوائے ان زنجیروں کے جتنے میری باتیں سنتے ہیں وہ سب مسیحی ہو جائے سب وہ مسیحی ہو جائے یہ پالوس رسول کا بادشاہ کے حکمران کے سامنے یا عدالت کے اندر یہ بیان تھا خداون ہمیں ایمان ہمیں دلیر بناتا ہے رسولوں کے پاس ایمان تھا ایمان کی وجہ سے وہ دلیر ہو گئے ایمان کی وجہ سے انہوں نے خداون یسو مسیحی کے لیے اپنی جانے تک دے دی ہیں اس لیے میرے عزیزو خدا سے آپ خدا پر ایمان رکھیں وہ آپ کے ڈر کو بدل سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے موسیح کی چوائسس چوائس یہ تھی کہ وہ ایمان کی زندگی جیے گا اس نے در کی زندگی کو نہیں چنا ہے یہ چوتھی اس کی چوائس تھی جو موسیح نے بنائی ہے اس لیے آپ کی چوائسس آپ کو بناتی ہیں آپ چوائسس بناتے ہیں چوائسس آپ کو بناتی ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا چوائسز بناتے ہیں کیسی چیزیں چنتے ہیں زندگی میں اگر آپ نہیں درست آپ کی چوائسز نہیں ہیں تو آپ کا مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا ہو نہیں سکتا ہے آپ جو بنیں گے اپنی چوائسز کی وجہ سے بنیں گے آپ جہاں پر جائیں گے اپنی چوائسز کی وجہ سے جائیں گے جیسا مستقبل آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی چوائسز چنیں اگر آپ صحیح چننے میں ناقام ہو گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی آپ کا مستقبل بہتر نہیں ہے اس لیے دوسرے آپ کی زندگی کا فیصلہ نہ کریں آپ دوسرے آپ کی زندگی کو بیان نہ کریں یعنی دوسروں کے سہارے زندہ نہ رہیں دوسرے آپ کی زندگی کے فیصلے نہ کریں یہ آپ کو خراب کرے گا دوسرے آپ کو بیان نہ کریں آپ تھوڑی دیر کے دکھ کو چنیں لمبے عرصے کے لیے خداون آپ کو برکت دے گا آرام دے گا اس لیے موسیٰ کی تیسری چوائس یہ تھی کہ مجھے خدا کی قدریں چننی ہے دنیا کی نہیں اور چوتھی یہ تھی کہ ایمان کی زندگی جیے گا نہ کہ وہ ڈر کی زندگی جیے گا اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ محل میں رہنا ہے یا بڑا آدمی بننا ہے ایمان ساری زندگی کے لیے عبدیہ پور جب تک یہ دنیا رہے تب تک بڑا بننا ہے یا صرف چند دنوں کے لیے کتنے لوگوں کو موسیٰ کا فیراؤن کے ناموں کا پتہ ہے موسیٰ کے نام کو سب جانتے ہیں موسیٰ کی چوائسز نے اسے بڑا آدمی بنایا ہے آپ کا مستقبل آپ کی ہاتھ میں ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کسی دوسرے نے کوئی دوسرا آپ کے بہاب پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اس لئے میرے عزیزو نوجوان بیٹو اور بیٹیو جو میری آواز سن رہے ہو فیصلہ کریں کہ آپ نے کیسی زندگی جی نہیں ہے چوائسز بہت عام ہے اگر آپ نے اچھی چوائسز اختیار کی تو آپ کامیاب ہوں گے آپ کا مستقبل بہتر ہوگا خدا مند آپ کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے خدا مند آپ سب کو بڑی برکتی خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں